اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر پچھلے کچھ مہنوں سے گھو رکشکوں کو لے کر کانگریس نے سکتی سے کہا تھا خاص کر وزیر ریاست پریانکھرگے نے کہ بکرید کے وقت اگر گھو رکشک بن کر کوئی سڑک پر مورل پولیسنگ کرتا ہے تو اسے سبق سکھا جائے گا اس کے باوجود بھی ریاست کے کچھ جگہوں پر بکرید کے وقت شرارت کرنے کی کوشش ہندتوہ تنظیم کی جانب سے کی گئے خیر اب دوسرے طریقے سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا لہاظ اب یہ بھی پول خلتی نظر آ رہی ہے ویسے بیلگام کھانا پور گھو رکشک بیف کو پکڑ کر کچھ روپیے لے دے کر معاملے کو رفا دفا کرنے کی وارداتیں بھی پیش آتی رہتے ہیں ظاہر بیلگام سے گھو رکشک بیف جاتا ہے اور یہ کرسے سے گھو رکشک بیف جاتا رہتا ہے یو پی جہاں یوگی کا راج کہا جاتا ہے وہاں بھی نقلی اور فرضی گھو رکشک ملتے ہیں جو روپیے دینے کے بعد جانوروں کو قصائی کھانے بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب اس طرح کا مائملا یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے نکہ کرنا ٹک حاصل اطلاع کے مطابق کرنا ٹک بیلتانگڑی گاؤں میں رام مندر کے قریب جب جانوروں کو لے جانے والی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی تو اس میں آٹھ سے زائد جانوروں کو پائے ہیں دراصل گائیوں کی تذکری کو لے کر جہاں ہنگامہ کرنے والے خود گھو رکشک ہی ان مویشیوں کا کاروبار غیر قانونی طور پر کرنے کے حیران کن بات سامنے آئی ایک اور اطلاع کے مطابق کب سے اس طرح کا کاروبار شروع تھا یہ تو معلوم نہیں لیکن پکڑے تو آج گئے ہیں ظاہرے سے پہلے بھی اس طرح کا کاروبار انہوں نے کیا ہوگا بات بات کو مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر اصل کاروبار کرنے والے کچھ اور ہی ہونے کی بات سامنے ہیں ان راستوں پر اکثر جانوروں کو پکڑ کر پیٹنے کی واردہ تھے پیش آنے کی بھی بات یہاں کے لوگوں نے بتائی مطلبہ اگر کوئی مسلم پکڑ جاتا ہے تو تمام دفعے لگا کہ اس جیل میں یا پھر موب لینچنگ یا پھر کچھ لے دے کر جانوروں کو تو نکال لیتے ہیں پھر انہیں بھیج دیتے ہیں یہ طریقہ پرانا رہا ہے لیکن اب تو اس کاروبار کو ہی بھاجپا ہندو تواتجزیموں کے لوگ کرنے پر اتار ہوئے ہیں اب تک چار افرادوں کی گرفتاری عمل میں آنے کی بات کہی جاری ہے پرموت سکتیان پوشپراج کسابہ حبلی چند کیشوہ اور سندیب ہیرے بلاغوڑی اس طرح چاروں کے نام ہیں اور یہ چاروں بھاجپا لیڈر کے زیر نگرانی اپنے خدمات کو انجام دے رہے تھے بیل تانگڑی تھانے میں معاملے کو درج کیا گیا اپنے آپ کو گور اکشک کہلانے والے ہی خود گائیوں کی تذکری کرتے ہوئے پکڑے گئے پولیس کو خفیہ جانکاری ویسے بھی حاصل تھی کہ گائیوں کو گھر قانونی طور پر لے جایا جارہا لہذا پولیس افسرہ نیل کمار کے زیر نگرانی بارہ جن کو رات دھرمستل کے کنڈی رام مندر کے خریب گاڑیوں کی جانچ کی گئی دو پک اپ گاڑیوں کے ساتھ ایک اور گاڑی میں چھے گائے دو بیل اس طرح کل آٹھ جانوروں کو وزیرے سے دھرمستل لے جایا جارہا تھا دھرمستل کی پولیس نے معاملے کو درج کر جانچ کو جاری رکھا ہے لیکن جس طرح سے چھوٹی بات کو بھی ہنگامہ خڑا کرنے والے ہی کیسے جرم میں ملوث ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے دوہزار چوبیس میں چناؤں ہونے والے ہیں اور کسی طرح مذہبی دروی کرنگ کرنا یہی مقصد فرقہ پرستوں کا ہے پر کیسے جرم کوئی اور کرتا ہے اور بدنام کسی اور سماج کو کیا جاتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری طرف مسلم سماج کو بھی بیدار ہونا ہوگا کب تک اس خواب غفلت میں یوں ہی سوتے رہیں گے محضہ ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہوتے چوکچا بند رہے اور صحیح مجرموں کو پکڑ کر بے نقاب کرے اب خود کو مجرم سمجھنا بند کرے اتنا تو ضرور ہے کہ مسلم سماج مجرمانہ ذہنیت سے متاثر ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ خود مسلم ہے اور اس طرح کا ماہول بھی بنا گیا کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیس آٹی سی بس میں مسلم کنڈیکٹر کو سر سے نماز کی ٹوپی نکالنے کو لگانے والے خاتون کون ہے انہیں کون حق دیتا ہے اور خود کو ہم کم کیوں سمجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے سینہ تان کے سویدان کے دائرے میں رتے ہوئے جواب دینے والے بنے ورنہ اسی طرح سہنی گنامی میں آنے والی نسل بھی مبتلا ہو گیا اور آپ یوں ہی ایسا سے کم طریقہ شکار ہوتے رہیں گے بار بار یہی دیکھنے میں ملتا ہے جرم کوئی اور کرتا رہتا ہے اور کروڑوں کوئی اور کماتا رہتا ہے اور محض ایک کلو دو کلو گوشت کھانے کی بنیاد پر موب لنچنگ کی جاتی ہے ان تاتاریوں کی طرح جو تاریخ کے عورات میں بند ہے پھر وہی کہانی دورائی جاری ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ